افغانی کی ٹیم کے ساتھ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا پاکستان میں جب پاکستان ایشیا کب دوزہ تئیس کھلنے کے لیے افغانی ٹیم پاکستان پہنچی اور ائرپورٹ پر کرکٹ سٹرائکین مجود تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ سری لنکا سے سیریز ہار کر پاکستان پہنچے ہیں جہاں بہت عجیب و غریب واقعے پیش آئے ہیں جہاں افغانی بولر فاروقی نے منکٹ کیا جس طرح آؤٹ کیا شداب کو اور اس کے بعد ان کے امپائر نے نو بال نہیں دی تھی اور پھر بہت زیادہ چگڑا ہوا تھا فاریدی احمد جو ہے انہوں نے گالیاں نکالی تھی بابر آزم امام اور نسیم شاہ کو یہ تمام واقعات پیش آ چکے تھے اب جب افغانی ٹیم ایشیا کب دوزہ تئیس کھلنے کے لیے پاکستان پہنچی ہے تو کرکٹ شائکین ائرپورٹ موجود تھے اب یہاں پہ کرکٹ شائکین کو غصہ تھا اور شاید انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا اور لڑائی کیوں ہی آخر شداب آخر راشد خان کو شائکین کرکٹ نے کیوں پکڑ لیا کیوں دھر لیا اور کیوں باتیں سنائیں دیکھئے کیا ایسا کرنا چاہیے تھا یہ ایک الگ بحث ہے کیا کرکٹ شائکین کو مہمانوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا یہ ایک الگ بات ہے پر شاید یہ افغانی ٹیم تو پاکستان کی ہی ٹیم ہے کیونکہ یہ کوئی مہمان نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا گھر ہے تو اپنے گھر میں جب بندہ آتا ہے تو مہمان نہیں ہوتا افغانی کھلاریوں کے پاس تو پاکستان کے پاسپورٹ ویزاز ہیں اور آئی ڈی کارڈ ہیں سو یہ پاکستان کے ہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں الگ بات ہے کہ افغانستان ٹیم کی جانب سے کھیر رہے ہیں اور شاید پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ کھلتے ہیں یہی کلب کرکٹ کھلتے ہیں یہی پہ سیکھتے ہیں سو یہ اسی ملکیں ہیں سو یہاں پہ لوگوں نے پکڑ لی اور لوگوں نے کہا کہ آپ جب یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں یہاں پہ پر پریکٹس کرتے ہیں یہاں پہ آپ سیکھتے ہیں سب کو یہی پہ کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں یعنی شداب کو امام کو بابر کو نصیم کو یعنی اپنے ساتھ ان کھلاریوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں جس پہ راشد خان گھوسا ہویا اور راشد خان نے سکیوٹی والے کو بتایا ساتھ اور سکیوٹی والے نے بعد میں پھر یہاں پہ کرکٹ شائقین کو پیچھے دھکھیلا دیکھئے اگر افغانی ٹیم پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے تو شاید پاکستانی کرکٹ شائقین بھی ان سے پیار کریں گے اور ان کو بڑا اپریشیٹ کریں گے آج بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے اور آگے بھی کریں گے پر افغانی ٹیم کو خود سوچنا چاہیے کہ آیا وہ پاکستانی کرکٹ شائقین کو کیوں اپنے خلاف کریں کیوں اپنے ساتھ نفرت کروانے پر مجبور کریں کیونکہ ان کا رویہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور پاکستانی ہیروز کے ساتھ اچھا نہیں ہے بابر آزم جیسا ہیرو پاکستان کا نمبر ون بیٹسمن دنیا کا نمبر ون بیٹسمن اس کو گالیاں نکالنا بلکل ناقابلے قبول ہیں